نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں راب مون شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں یو پی مانگے اتر اور یو پی آج صرف ایک ہی جواب مانگ رہا ہے کہ بجٹ 2019 سے کیا آپ کے سپنے پورے ہوئے یا پھر ادھورے رہ گئے ساتھی یہ بھی جانیں گے کہ اس بجٹ سے پردیش کو ملا کیا ہے ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے سنصد میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا انہوں نے اسے بجٹ نہیں بہی کھاتا نام دیا ہے ویتمنتری کے بہی کھاتے ہیں ایک طرف جہاں عام آدمی کو تھوڑی رہت پہنچائی ہے تو وہیں دوسری طرف ادھک آئے والے ورگ پر تھوڑا بوجھ پڑھایا بھی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اس بجٹ کو عام آدمی کا بجٹ کہا جائے گا کیا اس بجٹ سے کسانوں کی امیدیں پوری ہوئی ہیں کیا ایک مہلا ویتمنتری مہلاوں کی امیدوں پر کھری اتری ہیں ان سبی سوالوں کے جواب ہم لیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں کہ سنصد میں بجٹ پیش کرتے ہوئے ویتمنتری نے کیا کچھ اعلان کیے ہیں سبیہنگ دوسری طرف اے، بیشتر نگی شکی شکتے ہو کیا جوهر، جو جد کھ بیشتر ہی، جز دوسری طرف این پر بیشتر ہی مہمان بھی جو دور دوسری طرف اصل لیدنگ تشکیر ہی شکتی ہوئی سے ڈالرم دوسری طرف او چھوڑی روی ڈالی چھوڑی روی سرمان نمید 24 علامنے کاری مبانات 我是دف ایppers کے پیشeraی دائم مقاری علی ان کے مطور سأری استوالوں کے لیل باست کرن Bird every سدا wanting مشاßات 일وم طور کو Corrected. جی Prophetравля ہاتے صد تحت ب mini sorry جویر بانین olur پیش na نیجت دیخ琴 اپنے خرپ باست کرن حقی Linked SLutos ش Extension Seite آسکت دائم پرينگوڑی اپن Microعkkے رہے رہے کی nextutzاد فرسار رہے سورسام کرناتے趾 쓰고 لنس backsام کامل کا م geschمارہ ڈالیوانی زمارہ یواج پرین کاریی کی ترجم three-パریون نیکیوچ اللہ حال رہنیڈیو کراتے میں fill기가 میدان شکریہ تواجہ دائرا лесک influencer ت 128 بتانیکیو وہ permite ب Ooh پر آرکے ہیں ہم؛ اپنین فرمائی چیز نے شکریہ محادث کے سنید اب تک مجید راحت کافی کنید کے لئے ایرے کمید راحت محادث پر آن persecution جنگر سنید راحت امید نرح صلی تیز رو خاص لکن کرتا لیکن فرمبر محادثMے کنید لوگوں سے شوف ا consلی کرنید اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت خاص پینل ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے ڈاکٹر چندر موہن جی ہے پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اروند یادف جی ہے پروکتہ ہے پی ایس پیل کے ڈاکٹر زاکر حسین صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں ہے ارث شاستری ہیں آپ اے پی تیواری جی ہمارے ساتھ ہیں ارث شاستری ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے سب سے پہلے چندر موہن جی یہ ایک لکش نردارت کیا آپ کی سرکار نے کہ گاؤں غریب کسان آپ کی پہلی پرات مقتہ میں ہیں اور بجٹ کا جو لکش ہے وہ یہی ہے کہ عام بیقتی کے جیون کو ادھک سرل بنانا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس لکش کی پرابتی کی ہے نرملا سیتا رمن نے بچ کو لے کر ہم چلے ہیں کیونکہ ہماری ہمارا جو پرینہ ہے ہمارے پرینہ کا جو پیندر ہے وہ ہے سب کا ساتھ سب کا بکات اور ہم نے اسی کو پریندر کر کے پورے بجٹ کو آپ دیکھیں گے پورے بجٹ کا تکید رہی ہے پورے بجٹ کے بعد میں آنا بھی پر دانوں تھی یہ کا جو دل بھی آیا کٹیپڑی بھی آئی انہوں نے بھی اسی بات کو کہا کیونکہ ہم ہر ہاتھ کو کام ہر کھیت کو پانی آج ہم نے دیکھے ہماری دوہزار چودہ سے انیس کی جو پہلی سرکار تھی مودی جی کے ندوت کی اس میں ہم نے گھر میں گیس پہنچانے کا کام کیا گریب کے گھر میں جھوپڑی میں گیس پہنچانے کا کام کیا ہم نے چھت دینے کا کام کیا ہم نے سوچالے دینے کا کام کیا ہم نے بجلی دینے کا کام کیا ہم نے عائشمان دینے کا کام کیا اور ہم نے سنکلپ لیا کہ ہر ایک گھر تک پانی پہنچے تو ہر گھر تک پانی پہنچانے کا سنکلپ لے کر ہم نے اس پر کام پرارم کیا اور بجٹ میں بھی اسی دسا میں ہم آگے بڑھیں ہم بنیادی جو آوشکتہ ہیں آپ دیکھو گرامیر چھتر میں جو سڑک نرمان کا کام ہے اس کو ہم نے پراتمکتہ پر رکھائے کہ ہم اس پراتمکتہ کو پورا کریں گے گرامیر چھتر کا ایسی سچھا کے وشے پر ہم نے سچھڑ منڈل کی گھٹن کی بات کہ ہم ایک سچھا کر سچھا ہماری پراتمکتہ پر اور سچھا پر ہم کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو جن آکانچہ ہیں جن آکانچہوں کو ابھیت کرنے والا بجٹ ہے گاؤں گریب کسان بنچت یہ ہماری پراتمکتہ ہے آپ دیکھیں کہ اتر پردیس میں ایک جو پچھڑے جلے تھے دیش کے جو اتپچھڑے جلے ہیں اس میں اتر پردیس کے بھی اتپچھڑے جلے تھے ہم نے لچھت کر کر ان پر کام پرارم کیا اتر پردیس میں ایک سمدہ ہے جس کی پیچان بنتانگیاں کر کے تھی ان بنتانگیاں کے ویکاس کا کام ہم نے کیا تو ہم نے مجروں میں جن مجروں میں بجلی نہیں پہنچی وہاں پہنچائی ہے میرے کو میرا صحبہ کہیں یا کیا کہیں میں نے اس پیڑا کو بھی دیکھا ہے میں انٹر میڈیٹ میں جب تھا تو جہاں میں رہتا تھا وہاں گاؤں میں بجلی نہیں تھی تو میں نے دیکھا بینا بجلی کے کیسے پڑھائی ہوتی ہے لیکن آج ہر گاؤں تک ہم نے بجلی پہنچانے کا کام کیا ہے آج ہم گھر تک دے رہے ہیں LED ولب کے مادہم سے LED ولب دینے کا ایک پرچلن شروع کیا LED کا اپیوک شروع کیا ساتھ میں پریعاون کے ساتھ سامنجس بٹھانے کا کام ہم نے کیا ہے پریعاون کی رچھا کے لیے ہم نے اس میں یہ پہلا بجٹ ہے جس کو گرین بجٹ جس کو ہم نے پریعاون مکھی بجٹ کے روپ میں پہچان کی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹک بہان ہے ان کو لے کر بھی سور ارجا کو لے کر بھی ہم نے ایک دم اس بجٹ میں یہ جو دیش کی آوشکتہ ہے جن آکانچہوں کو آپ کو لگ رہا ہے کہ دیش کی آوشکتہ اور جنتہ کی امیدوں کے حساب سے یہ بجٹ تیار کیا گیا ہے اروند یادف جی ہمارے ساتھ ہے اروند یادف جی آپ کو لگتا ہے جو چندر موہن جی کیا رہے ہیں یا پردھان منطری جی نے جو کہا بجٹ کے بعد کہ دیکھئے یہ دیش کی ترقی کے لیے اور بھبشی کو دیکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا گیا ہے اور اسی کے آدھار پر نرملا سیتا رمن جی نے یہ بجٹ آج پیش کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں راموہن جی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی سرکاروں میں بجٹ آتی رہی ہے اور جس طریقے سے سمبھاؤنائیں دکھتی رہی وہ سمبھاؤنائیں جو بھی رہی پچھلی سرکاروں میں اس پہ تو بھارتی یہ جنتہ پاٹی کھڑی اتری نہیں نہ سرکار کھڑی اتری اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج بجٹ میں کسانوں کی جکر نہیں ہے مہلاؤں کی سرچھا پہ نرملا سیتا رمن جی بھلے ہی بطمنتری ہیں مہلہ سماس سے آتی ہیں لیکن کم سے کم مہلاؤں کی سرچھا کیلئے بھی بجٹ میں دھیان دینا چاہیے تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے چھاتروں کی کتابوں کو مہنگی کرنے کی جکر ہوئی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں بجٹ سے مجھے لگتا ہے کہ کھوکلاپن ہے اور بجٹ جب بھی آتا ہے اٹل جی کے سمجھے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سون سننا جی بجٹ لاتے تھے کہ اس میں کسانوں کا جکر ہوتا تھا نوجوانوں کے لیے ہوتا تھا بیروزگاروں کے لیے ہوتا تھا مہلاؤں کے لیے ہوتا تھا اور کہیں نہ کہیں جو گاؤں سے آتے ہیں گاؤں میں جس طریقے سے پچھڑے دلیت ونچت لوگ رہتے ہیں جو لوگ سچھا سے بہت دور ہیں ان کے لیے پراؤدھان ہوتا تھا کہ گاؤں میں کیا کرنا ہے پراثمک بیدیالیوں کے لیے کیا کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلی سرکاروں میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور اس سرکار کی آج کا بھی بجٹ ہم لوگوں نے دیکھا اور جس طریقے سے گاؤں کو دور رکھا گیا ہے کیونے آپ سہرک کی بات کرتے ہیں کم سے کم گاؤں کے لیے بھی سوچنا ہوگا پچھلی سرکار میں کیونے آپ ایسماٹ سٹی بناتے رہے گئے آپ نے ایسماٹ گاؤں بنایا نہیں گاؤں جس گاؤں کو گود لیا گیا یا جس پرائیمری اسکول کو لکھناؤ رازحانی میں ایک دن آپ نے ریپورٹ بھی دکھائی تھی آپ نے دیکھا ہوگا جس گاؤں کو گود لیا گیا اس کا کیا اسٹیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کا دھیان دینا چاہیے گاؤں سے جڑے لوگوں کا دھیان دینا چاہیے گاؤں کی سچھا کی اسٹیتی بس سے بتر ہو گئی ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے اور یا جو بجٹ ہے میں یہ کہیں سوال کرتا ہوں کہ دیش میں سچھا کیسے بڑھے گا جب آپ کتاب مہنگا کر دیں گے کسانوں کیوں آپ صوبدہ نہیں دیں گے اربرک صحیح نہیں ملے گی بجلی صحیح نہیں ملے گی سچھائی کے لیے جل کی بیوستہ نہیں ہوگی تو کسان خوشحال کیسے ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کی آتمہتیا والا چھاتروں کو دور رکھنے سچھا سے دور رکھنے والا اور کہیں نہ کہیں بے روزگاروں کو روزگار نہ دینے والا یہ بجٹ ہے چی کس روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم واپس آتے ہیں دوسرے ڈاؤن میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ اس سے پہلے میں رکھ کرنا چاہوں گا اے پی تیواری جی آپ کی طرف آپ کو کیا دیکھ رہا ہے اس بجٹ میں کیونکہ راجنیتک دلوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے چشمے کے حساب سے کوئی سو میں سو نمبر دے گا اور کوئی سو میں دس دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا آپ کو کیا لگ رہا ہے اردشاستری کے لحاظ سے آپ اس بجٹ کو کس روپ میں دیکھ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک اردھک سدھانتوں اور راجکوشیہ سدھانتوں کا سمبند ہے یہ بجٹ ایک دیرگ کالین پرسپیکٹیب میں بنایا گیا ہے کہہ سکتے ہیں اس کی جو اندرستی ہے وہ دیرگ کالین ہے ہم سبھی اس پاتھ کو جان رہے ہیں آردھک سرویکشن نے بھی اس کو ریکھنکت کیا کہ بھارتی ارثیوستہ کو دوزار پچیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی ارثیوستہ کے روپ میں روپ انتریت کرنا ہے اس لیے سب سے بڑی جو چنوٹی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سکس پوائنٹ ایٹ پرتیشت جو گروہ تریٹ دوزار اٹھار اونیس کی ہے اس کو سات فیزدی پر لائیں دوزار اونیس بیس میں اور بعد میں چل کر اس کو ہر سال آٹھ فیزدی پر حاصل کرتے ہوئے ایک دنیا کی سب سے طاقتور ارثیوستہ کی روپ میں بھارتی ارثیوستہ کو اسطحپت کیا جائے ایک بڑی مہتوکن بات یہ ہے کہ کھیتی کی اسطحپتی ہے وہ وشم بنی ہوئی ہے لگاتا راجادی کے بعد دیکھیں وشش روپ میں آرثیوستہ روک کے بعد دیکھیں تو ایک اس کا بڑا کارن یہ تھا کہ اس بجٹ میں جو نیا ہے اور پورورتی بجٹ میں نہیں تھا اس کو میرے خانکت کرنا چاہوں گا جیسے پراکرتک سونے لاغت پراکرتک کرشی کو آتماسات کرنے کی بات وطمتری نے کی ہے اور ایسا کرتے ہوئے کسانوں کی آئے کو دگونت کرنے کی بھی کہہ سکتے ہیں بات کی گئی ہے اب یہ جو پراکرتک کرشی ہے یہ کس پرکار مددگار ہوگی ہم لوگ یہ کہتے رہے کہ آرثی طور پر اگر انپوٹ اور آرڈپوٹ میٹرک سے چلے تو آدانوں کی لاغت انپوٹ کی لاغت کسانوں کے لیے جیادہ پڑتی ہے اور ان کے فصل کے لیے جو قیمت ملتی وہ کم ملتی ہے لیکن اگر پراکرتک کرشی کو لیا جائے تو یہ کئی طرے سلابکاری ہے اس کا ایک نمونہ اس طرح رکھنا چاہیں گے کہ اگر دیہاتی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر لگوک 85 سے 90 فیصد جل سنسادنوں کا استعمال کےول کھیتی کے وقاس کے لیے کیا جاتا ہے لیکن جو نیتی آئیوک کی بھی ایک کاری اوجنا ہے اس پہ چنتن نیرانتر چل رہا ہے اب ایک روڈ میں بنانا ہوگا اس کا کہ کس طرح پراکرتک کرشی کو لگوکیا جائے اس میں ہم جو شونے لاغت پراکرتک کرشی ہے 90 فیصد جل سنسادنوں کی بچت کر لے جائیں گے کیول 10 فیصد جل سنسادنوں سے کام چل جائے گا اور جہاں تک اتپادکتہ کا سمبند ہے کچھ یہی نہیں جو کرشی اپج کا مولے ہوگا وہ کئی گنا جادہ ہوگا تو ایک طرح سے یہ ایک ٹکاؤ کھیتی وکاس کی ایک رننیتی کو سنکیتت کیا گیا ہے اور اس میں انڈکیٹ کیا گیا ہے اس مجھے میں کسانوں کو ارجا داتا بنانے کی دشا میں یہ سرکار دیکھ رہی ہے کہ ارجا داتا کس روپ میں کسان بنے ڈاکٹر زاکر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کا بھی ایک view لینا ضرور ہے اس کے بعد debate open کروڑا میں ڈاکٹر زاکر حسین صاحب کیسے دیکھ کی گئی ہے اس میں جو انویس منٹ کو پرموٹ کر کے کنزمشن کو گرو کرانا ہے ایکس پرموشن کرنا ہے جا کریشن کی بات کی گئی ہے اور دوسرا پچھ کی پرائیویٹ انویس بڑھائیں تو پرائیویٹ انویس کیسے بڑھائیں گے جب آلڈی ان کے پاس سرپلس کیپسیٹی ہے پرڈکشن کی ان کے سامنے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کی نیا انویس کریں کیونکہ ایکس پورٹ نہیں ہو رہا ایکس پورٹ گر رہا ہے اور ڈومیس ہم بڑھائیں گے ریون ایکس پورٹ ہم کریں گے ٹریڈ وار چل گئی ہیں چائنہ کو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے ہم ایک سکس پورٹ مونی سکس ہم تیسرہ سیکٹر جو سائکل آف انویس منٹ کی بات کی گئی تیسرہ جو ہے ہائی ٹیکس کمپلائنس زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا وہ کیسے ہم کریں گے ہم نے پیق پر اچیو کر لی جا ہے دوسرا پر ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں سے آئے گا یہ فارمر سے پور جو ہے دو ڈالر سے بھی کم کم آ رہے ہیں جہاں پہ ساٹھ پر سن سے زیادہ پبلک رہے ان کے پاس انکم کھاں سے آئے گی جواب کا کوئی پرویزن ہے نہیں جی امپلائیمنٹ کا جنریشن کے کوئی پروگرام ہے نہیں کہاں انویسمنٹ پرموٹ کریں گے یہ خیار یعنی موٹا موٹا سوال ڈاکٹر چندر مہن جی یہ ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے بہت ساری چیزوں کے لیے آپ نے سکیم تو دیئے ہیں کہ ہمیں ہر گھر تک پائپ لائن کے ذریعے پانی پہنچانا ہے جل پہنچانا ہے یہ بہت بڑی چنوتی ہے صرف سوچنے میں آسان لگتا ہے اس کے لیے بیوستہیں کس روپ میں اگر آپ لگاتار مکان بناتے جا رہے ہیں تو اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا یہ چندہ ارتشاستریوں کو ہو رہی ہے دیکھیں اس میں ایک مہتر بات ہے اور میں پورا بجٹ آئے گا اور ارتشاستی اپنے ڈھنک سے اس کا بسلیسن کریں گے لیکن بھارچنتہ پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں یہ بات میں جوڑ دے کے کہوں گا کہ اتر پردیس میں جو ہم نے فصل ریڈ موچن یوجنا لے کے آئے تو سبھی لوگوں نے سوال اٹھائے کہ اس کو کریں نہیں سکتے پورے اور کیندر نے پیسہ دینے سے منع کر دیا اس کو کیسے پورا کریں گے لیکن اتر پردیس نے جو سنکل پھلیا کے ایک لاکھ تک ہم کسانوں کے فصل ریڈ موچن کریں گے تو ہم نے ریڈ موچن کر کے دکھایا کئی راجے ہیں جن میں ریڈ سفل نہیں ہوا مجھے راجیوں کے نام لینے کی آوش شکتہ نہیں ہے لیکن ان میں نہیں ہوا سفل ہم نے اس کو سفلتا پوروک کیا ہم نے کہ ہم آپ دیکھئے آج دیس میں نمبر ون ہے پردھان منطری آواز بنانے میں اتر پردیس کیسے ہو گیا نمبر ون ہم نے ریکار سمیم پانچ ہزار روپے جو جندن کھاتے محلاؤں کے ہیں اس میں اوور ڈاپٹ کی بیوستہ کی گئی ہے تو یہ سرمیکوں کے لئے کرمی یوگی یوجنہ لے کے آئے ہیں تو ہم جب یوجنہ لے کے آرہے ہیں تو اس کے لئے پورو یوجنہ کیونکہ ہم لوگ جس آئیڈلوجی کے ہیں اس میں پورو یوجنہ پورو یوجنہ لیکن ہم چلتے ہیں ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سپنے دکھانے کی بات کریں اس لئے جنتہ بھی ہم پر وشواس کرتی ہے کیونکہ ہم جنجنے باجی نہیں کرتے ہیں ہم سنکلپوں کی بات کرتے ہیں اور سنکلپوں کو ہم نے پورا اب ہم نے کہا کسانوں کو کسانوں کا سممان کریں گے کسانوں کے سوالنمن کے لئے کام کریں گے تو ہم نے جب گھوشنا کی اس کا سوارم کیا تو سوارم کے ساتھ میں اس کو پہنچانے کا کام بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ پل کا سلانیاس ہو گیا اور پیڑیاں چلی گئیں اور وہ پل نہیں بنا آج وہ راجنیتی نہیں ہے آج ریسپنسیمیلٹی کی راجنیتی ہے آج پرفورمنس کی پولٹکس ہے آج پرفورمنس کی گورنمنٹ ہے آج ہم نے کیندر کی سرکار نے ہماری نیڑنے لیا اور جو لاپروا لوگ تھے ان پہ کاروائیاں ہوئی ہیں ان کو ہٹانے کا کام کیا ہے تو آج ہم جو جس طریقے سے لٹکانا بھٹکانا تڑپانا یہ جو بر کلچر تھا ہم نے بر کلچر میں پریورتن کرنے کا کام کیا ہے اب اٹیچی چلتی تھی اٹیچی آتی تھی لیکن آج دیس میں ہوا کہ پون کالک پہلی محلہ بیت منتری نے بجٹ پیس کیا فائل میں اپنا کاغذ لے کے گئی اور پرستط کیا تو لگاتار کیونکہ ہمارے آدرس ہیں گاندی جی کا جو گاندی جی کا جو درسن ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو ہم سماج کی انتیم پائیدان پر کھڑے ریٹ کر رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چیزیں لائیو آ جائیں ہمارے ساتھ وینود مشرا اس وقت لکھ نا اسے جڑ گئے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تقنیقی روپ میں موٹا موٹا لوگوں کو کتنا سمجھ میں آیا ہے بجٹ ہمیں بتائیے سب سے ڈیو بجٹ بہت لوگ بجٹ کو لے بہت جیس طریقے سے امید تھی اس سمجھ میں نہیں بجٹ میں آخر ہوا کیا اور کتنا ملا کتنا فائدہ ہوا حالان کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان لوگ سے بات کر کر کہ بجٹ کتنا سمجھ میں آخر کی امید کیا تھی بجٹ کتنا کتنا کھرا اتر ہے بجٹ کتنا اتر بجٹ بجٹ میں آج جو مدبرگی نوکری پیشا والا آدمی تھا اس بجٹ سے بڑا امید لگا تھا کہ ٹیکس کا سلیپس ہے اس میں کچھ اور relaxation ملے گا لیکن وہاں نیراسہ ہاتھ لگی لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے ہاؤس لون کو بڑھا دینے کے لیے جو اس پہ بیاز در ہیں اس پہ انہوں نے مطلب جو دو لاکھ تک چھوڑ تھی اس کو ساڑھے میڈل کلاس کی نہیں خاص کر جو سیلڈیٹ پیپل ہیں ان کی نہیں ہوئی ہے باقی سیکٹرز میں تو اچھا ہی کیا گیا ہے اگری کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے آئیل سیڈ آئیل پام میں پیاس کیا گیا فیس ریج کے لیے ایک نیا سکیم لائے گیا ہے تو ان کنٹری کے بیک بون کی ترہ کام کر آپ کے حساب سے بہتر بجٹ تھا یہ آپ can say آپ کے سکتے کی بہتر ہے آپ سینے سیٹیجن ہیں آپ کے لیے کچھ تھا کیا اس بجٹ میں آپ کو کچھ ملا 2019 وارا جو بجٹ آیا ہے جس میں بڑے بڑے کی ہیں جی سڑکے بنائیں گے کس ہتھ کچھی ہوں گے یہ نہیں پتا میں سیلیڈ پرسن رہا ہوں میرا بیٹا بھی جوب میں ہے تو انکم ٹیکس والے جو چیپٹر تھا وہ انہوں نے بلکل نہیں چھڑا دھنیباد تو دیا نا دھنیباد کہا دھنیباد لیے چھانا اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا چھ تو عام لوگ بہت کھل کے بولتے ہیں جو نے سمجھ جاتا ہے وہ بہت کھل کے بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو یہ ضرور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمیں عادت ہو چکی ہے کہ جب تک لوگ لباون چیزیں نہ ہو تب تک ہمیں کوئی ارث شاستر جچتا نہیں ہے کیا یہ وجہ ہے کہ موڈی سرکار کے اس بجٹ کو اس روپ میں لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں جیسی انہیں عادت پڑ گئی ایک چھوٹا سپرے ایک لئے ترنت حاضر ہوتے موسیقی 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 آپ کا لگاتار چرچہ کر رہے ہیں بجٹ کو لے کر کی کیا آپ کے اور ہمارے سپنے اس بجٹ کے ذریعے پورے ہوتے نظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے عام جنتہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے اوپر تو آپ نے ایک روپیہ سیس اور بڑھا دیا پیٹرول اور ڈیزل پر آپ سیدھا ٹیکس تو لے رہے ہیں لیکن بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں یہ اس بجٹ سے کھل کر آم جنتہ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اسی لئے ہم چرچہ کر رہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہے ایک سوال اروند یادف جی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا پولیس سے بھی دوائی اگر دی جائے تو اسے پچانے میں دکھت ہو جاتی ہے نہیں دیکھئے رام مہن جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی لوگ لبھاون چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار چلتی کس سے اب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا کہ کی سرکار کے سلسلے نہیں ہے کیا آپ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سرکار کے سلسلے ہیں بجٹ تو ہر سال آتے ہیں لیکن رام مہن جی گاؤں کے کسان گریب نوجوان مہلا پچھڑا دلیت مسلمان ہی ٹھگے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو پتیوں کے گھر میں خوصحالی تو آتی ہے جی آپ کا غریب تک کہنے کو پریاب تھے اگر ارب مہلا جی گریب ہیں انہیں نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کی پیلا اٹھائی ہے لیکن گریب کے گھر میں کہیں نہ کہیں یہی نراسہ کی پیالی آتی ہے اور مجھے نہیں لگتا رام مہن جی آپ نے live سنا ہے اور سہروں سے بھی سنا ہے گاؤں کے لوگوں میں بھی اس چیز کی نراسہ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں دینا تھا تو آپ نے لوگوں کی امیدوں کو کیوں جگایا آپ جب چناؤ لڑنے آتے ہیں جی تمام لالی پاپ جس کی جب دوائی نہیں آپ ہسپیٹل میں دینی ہے تو آپ مت کہی مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو کسانوں کی سموچت بیوستہ نہیں کر پانی ہے تو آپ چناؤں میں کسانوں کی آواز کو کیوں اٹھاتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ گنہ کا بھوکتان عبید چندر موہن جی کہہ گاؤں میں جب آپ پتر بھاٹ رہے تھے تو وہی لوگ دکھا رہے تھے کہ کسی کا 26 پیسہ کسی کا 75 پیسہ کسی کا ڈیر روپیان اور کسی کا 10 ہزار بھی ہوا ہے میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھاون چیز تب امید کی جاتی ہے یا تو آپ کہتے نہیں جب آپ کہتے ہیں چناؤ کے سمجھ میں اب اس چکر ہونے لگی بائیس کے لئے چناؤ آئے گا کہا جائے گا میں سب کچھ کر دیا بجلی رام موہن جی کیا انہیں پانچ سالوں میں پہنچی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ راجی گاندی جی کی فوٹو لگا لگا کر گاؤں کے باہر بورڈ لگے تھے میں بھی گاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں اور ہم نے دیکھا تھا کہ راجی گاندی ویدوت گرامیر یوجنا کر کے ایک بورڈ لگتی تھی اور اس کے تحت گاؤں میں بجلی پہنچائی گئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ بدل دیا اربند یادب جی ایک ستت پرکریا ہے اور اس پرکریا کے تحت ہر سرکار اپنے حصے کا یوگدان دیتی ہے کیونکہ ہر سرکار چنکر آتی ہے اور جن پرطنی کو کام کرنا ہوگا تو اس کے آگے آپ کہاں لے جا رہے ہے یہ اور اس جنتا کو بھی پتا ہے جو ووٹ کر رہی ہے اگر اس کے گاؤں میں پہلے سے بجلی جل رہی ہے اب اگر بجلی ویوستہ سدھرے گی نہیں تو وہ جنتا ووٹ کرتی ہے اس سی سرکار جس جس کو بھرپور مینڈٹ ملا جی بھر کے لوگوں نے ووٹ کی اور پورے دم کے ساتھ سرکار بنائی اس روپ میں جس کو ریٹرن گفت کہتے ہیں اس کی امید جنتا کر رہی تھی اس پیمانے پر اس مجھٹ کو کیسا پا رہے ہیں آپ تیواری جی تیواری آپ سب پھجھ رہے ہیں آپ کو آواز یہ سب ہٹا ہوا ہے پیجھ دکھ تیواری جی آواز مل مل آپ کو آواز ہی تو ڈس لنک ہو رہی ہے جی بتائیں پرشت میرا صرف یہی تھا کہ ایک ریٹرن گفت کی امید کر رہی تھی جنتا کہ سرکار کو اتنا منڈ دیا ہم نے اور سرکار ہمیں کچھ ریٹرن گفت تو دے گی اس میں اس پیمانے پر آپ پا رہے ہیں کچھ اس بجٹ میں تھا جنتا کے لیے دیکھئے سرکار کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں جہاں تک وکاس کا سمبند ہے اس میں جن آکان شاہوں کو پورا کرنے کی جہاں تک بات ہے جو میں نے سمجھا ہے جیسے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ گرامیڑ وکاس اور کھیتی کو بجٹ میں ترجیح دی گئی ہے تو کتنی دی گئی ہے پہلے میں نے کیا کہ ایک جو وکاس کی رننیتی ویکلپک ڈھالی جا رہی ہے اور جس کے دورگامی پرنام ہوں گے جس سے ایک ٹکاؤ کھیتی کا وکاس ہوگا گرامیڑ وکاس ہوگا کیونکہ کھیتی اور گھر کھیتی کی کریاؤں کو جوڑنے کی بھی بات کی گئی ہے جیسے جو ایگرو پروسسنگ انڈسٹریز ہیں فوٹ پروسسنگ انڈسٹریز ہیں ایم ایس میز کا جو سیکٹر ہے جو گرامیڑ چھتروں میں بیپک طور پر پر پیلا ہوا ہے جل پرابندھن بہت مہت پون ہے اور پورا خاکہ اس بجٹ میں دکھائی پڑتا ہے اس کے لیے کیول اونچی کامنا کر لینا وکاس کی وہی مہت پون نہیں ہے کیونکہ بیبھن مدوں پر جو آبنٹن کیا گیا ہے رام مہت مہت پون ہے بیبھن مدوں پر جو آبنٹن کیا گیا ہے اس کا سٹتم لاب لکشت سموہ تک پہنچے یہ بہت مہت پون ہے کیونکہ بی جے پی کی جو ایکنومک پالسی آئیڈیولوجی ہے وہ یہ ہے کہ مینیمم گورنمنٹ میکزمم گورنڈنس جو لوگ خرچ یا سرکاری خرچ کے پرابندن یا بہتر پرابندن دوارہ کس پرکار لاب کو بینیفٹ کو اسٹتم کیا جائے یہ بہت مہت پون ہے تو یہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آکانگ چائیں جو تی ان کو سنتوست کرنے کی چیزٹ نہیں کی گئی ہے جہاں تک مہلاؤں کا سمبند ہے ان کے سشکتی کرن کے لیے پرث کمیٹی بڑھائی گئی ہے وہ ایک خاص ترجیح دی گئی ہے ایک اور مہت اپن بات میں رکھنا چاہوں گا کہ سمگر بجٹ کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کریاؤں اور کشتروں کو بجٹ میں پراتمکتہ دی گئی ہے جن میں پونی کی تلنا میں شرم کا اوپیوگ ادھک ہوتا ہے اور جاہر سی بات ہے جیسے ڈاکٹر حسین صاحب ابھی کہہ رہے تے کہ نیویش کہاں سے آئے گا نیویش آئے گا کیول گھرے لون نیویش ہی نہیں ہے ویدیش نیویش آکرشت ہو رہے ہیں بھارتی ارثویست میں نیویش کرنے کے لیے اس کی وجہ ہے جو بھارت میں واسطوک بیاج در ہے جو نیویش جس پہ پونجی کا لاف جسے کہتے ہیں وہ 30 08 پرتیشت ہے جبکہ امریکہ میں 0.5 پرسنٹ واسطوک بیاج در ہے ایسے میں پونجی امریکہ سے چل نکل کر بھارت میں آئے گی پونجی کا پرواہ بڑھے گا جب پونجی کی سپلائی بڑھے گی گھر امریکہ بیاج کی در گرے گی تو پونجی نیویش میں بردی ہوگی اور یہ پونجی نیویش بیویش چیتروں میں جائے گا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امریکہ سرکار کام کر رہی دکھر زاکر امریکہ یہی سب سے بڑی سرزیشن جو اکنومک سروی میں دیا گیا ہے بجٹ میں بھی جھلک رہا ہے تو اکنومک سروی نے ایک بہت اچھی بات یہ کہ کی اینویش سرزیش کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس میں انہوں نے تین چیزیں پروپوس کیا ہے پرائیویٹ انویش ایکسپورٹ ٹیکس کمپلائنس جی تو اپ پرائیویٹ انویش تو ہم جان رہے ہیں کیا حالات ہیں اگر گیا بھی تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا ابھی پرسوں ایک ریپورٹ نکلی کی پانچ بڑے انڈسٹریز 18 بلین جو گین ہوا ہے پانچ انڈسٹریز کے بیچ بڑھ گیا پوجی اور انڈیا کے دس پرسن کے پاس تیر پن پرسن ساری پوجی سنچیت ہو گئی ہے پوجی کا ڈسٹریبوشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیو ہم مانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا بھکاس ہوا ہے بہت زیادہ پنیٹریشن ہوا ہے لیکن اگر جیو نے پانچ پیسہ بھی بڑھا دیا تو کتنی انکم اس کی ہوگی تو اب یہ جو کیسے مللب جو لیکن اس میں جو آپ بتا رہے ہیں میں صرف ایک چھوٹی سی ایڈ آن کر رہا ہوں چاہتے ہیں جو عام آدمی یا جو ڈاکٹر زاکر حسین دھائی سو کا ڈیٹا خریدنے وہ مجبور تھے جی بی وہ آپ کو ڈیڑھ جی بی روز کا دے رہا ہے میں اس کی سکیم کی بات نہیں امریکہ سے چائنہ سے جاپان سے ساؤدھ کوریا سے اور گلف کنٹریز سے تو ہمارے جو ریلیشن ہے ٹریڈ کو لے کے یو ایس سے جو پرابلم ہے وہ ہم سب جان رہے ہیں یو ایس چاہتا ہے ہم کونسیشنل مارکٹ ایکسیس ہو ہم جا کے آپ کے ہاں انویس کریں گے آپ ٹیریف گرائیے ہمارے پروڈکس کی تب ہم جا کے آپ کی انویس کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا تیار ہیں نمبر دو چائنہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے جس طریقے کا چائنہ جو ہے ہم کتنا اس کو انویس کریں کہ جہاں میں جہاں پہ چاہتا ہے 5G میں انویس کرنا چاہتا ہے تو ہم بہت ہی پیسی میسٹک نہیں ہے لیکن بلکہ ہم اس خوض میں پڑے ہوئے کہ انویس میں آئے گا کہ جی اگر ہمارے پاس سفیشن ڈیماؤ آف انویس منٹ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے کہیں نے کہیں میڈیم ٹرم کی اکنومی کو گرو کرانے میں کامیاب ہوں گے لیکن جو ہماری پرابلم ہیں جو کرییشن یہ بہت بڑا مددہ ہے اس کو کیسے میٹ کرے گی ایسا کچھ ہم کو لگتا نہیں ہے چک ایک بڑی چیز ہے بیروزگاری کو دور کرنے کی دشا میں سرکار کیا کر رہی ہے یہ کیا اس پجٹ کے لوگوں کو اس پسٹ ہو پا رہا ہے اور دوسری بلکل جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان لوگوں سے بات کر کچھ کرتے ہیں کہ آکیر ان لوگ کو اس بڑی سے کیا ملا ہے اور جو بات آپ کہ روزگاری کی روزگار کے لیے کیا کچھ اپیس بجٹ میں ہوئے ہیں آپ جانا چاہیں گے جو بجٹ ہے ایوان کی بات کی جاری تھی چناؤ سے پہلے اور چناؤ میں لیکن روزگار کی بات اس بجٹ میں کچھ دکھائی دیا آپ لوگ کو کچھ دکھائی نہیں دیا باقی جو کمپنیا nclt میں جا رہی ہیں دیوالیا گوسیت اپنے آپ کو کر رہی ہیں اس پہ بھی بیل آوٹ پیکیس کی بات نہیں کی گئی اور ڈیجل اور پیٹرول کا دام بڑھا بڑھنے سے مہنگائی کو روکا نہیں جا سکتا مہنگائی بڑھے گی باقی انفرس سرکار پہ سرکار اچھا کام کر رہی ہے بجٹ بے اچھا پراؤ دان تھی ملا نہیں کچھ ریٹن گی امید کی ملے گا بجٹ میں جو الیکٹرانکس گاڑیوں کے اوپر جو بسیس وہ دیا جا رہا ہے وہ اچھا قدم ہے آنے والے سمی آپ کے پاس جانکاری ہو یا بھائی سب کے پاس جانکاری ہو تو ان سے پوچھ لیجئے کیا لکھنو میں الیکٹرک کارز بک ہونے لگی ہیں لوگ خریدنے کے لئے تیار ہو گئے جی بالکل لکھنو میں ایسا کوئی شو روم نہیں ہے جہاں پہ الیکٹرک واہن جو ہے ملتے ہیں الیکٹرک واہن کو لیکے بہت ایسا چل رہا ایسا تو اس کا اثر تو پڑھا یہ پڑھا ہے کبھی ایک زمانے میں گھنے جی چلتے تھے جو بہت زیادہ پلوشن تھا چار باگ اسٹیشن سے آکے آگ پوری پیلی لال نیلی ہو جاتی سرکار نے جو کہا بھی ہے بہت بہت بڑی سنکھا میں آپ لوگ کو کچھ امیدی تھے کچھ ایسے امیدی تھی پرائیویٹ سیکٹر کرمچاری ہونے کے نیاتے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے لئے بلکل بجوپات جیسا ہی ہے کچھ ملا نہیں اوپر سے دوپای آنس ہم لوگ آفیس آتے جاتے تھے ایک روپے ڈیجل بتایا کہ 1% سیس لگا کمتے بڑھ گئی ہیں کچھ رہات بھی نہیں کمتے بڑھ گئی پیٹرول ڈیجل کی دیکھئے پیٹرول ڈیجل کی قیمت تو انتراشتی اس پر بھی نیرپر کرتا ہے خیر جو سیس لگا ہے کچھ دن تک لگے پبلک کو لیکن مجھے بجٹ اس لئے اچھا لگ روزگار کی بات ہوئی تھی تو جتنا ٹیکس کلیکشن ہوگا اس سے سارے جو بھی کام ہوگی تو اس میں اپنے آپ روزگار سیجن ہو جاتا ہے تو یہ بجٹ ہمیں کافی بیلنس اور دیش کو آگے لے جانے مجھے آپ کو اچھا لگا بجٹ یہ آپ کو بجٹ پسند آیا یہ ملا بجٹ سمجھو اس کو آپ ٹھیک تو انکم ٹیکس کا چھہڑا نہیں اس میں جرور راحت دینے چاہیے تھی میڈیل کراس کو بات کر رہا ہاں ہاں دوسری جو ہے انہوں نے پیلٹر اور ڈیجل کے ریٹ بڑھائیں اور نیچورلی مہنگائی بڑھائیں اور دوسری انہوں نے کئی پروگرام بنائے ہیں ایک کروڑ پچان میں مکان بنائیں گے یہ اچھی ان کی پرپوزل ہے اور امید کرتے ہیں کہ سرکار اس کو پورا کرے یہ لوگ کا ماننا کہ جو پروپوزل ہے جو پردھامنت عواز بنائے کی بات کری روز سرکو بنائے سرک ملے گا حالانکہ لوگ اس بات کو تھوڑی نیراز جرور ہے کہ مہنگائی کا مار ایک بار پھر لوگ پر پڑے گا اور اسے لوگ تھوڑی سے جرور چندتی تھے بہت بہت شکریہ ونود آپ بھی جنہوں نے اپنے اپنے پرتقریہ دی ہے ہم چندرموہن جی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں دے دیتے جو ہماری سرکار ہے ہم نے کہا کہ ہم جنجنے والی سرکار نہیں چلا رہے کہ ہم جنجنے بجائیں اور سرکار چلا رہے ہم سرکار جواب دے سرکار چلا رہے اس بجٹ کا جب بجٹ کو آدھرنی نرملا جی نے رکھا تو دس لچ سب سے پہلے رکھے کہ ہمارے بجٹ لچ نہیں وہ آم جنتا کی سمجھ والے آم جنتا کی پراؤت مکہ والے لچ ہیں کہ بھائی بہت ایک سنرچنا اور وکاس ہو پہلا لچ ڈیجیٹل انڈیا لوگ کہتے تے ڈیجیٹل انڈیا نہیں ہو سکتا لیکن آج سبجی والا بھی وہ وہ ڈیجیٹل انڈیا کا پریوک کر رہا ہے اور پوری طریقے سے کر رہا ہے جوس والا بھی کر رہا ہے چانٹ والا بھی کر رہا ہے ہریت اور ماتر بھومی پردوسر رہیت کیسے ہم پردوسر پر کیسے کیونکہ وہ سب کے لیے ہم آپ سب کے لیے سمجھ بن نہیں ہے ایسے میں ایسے میں سی اور ڈیفینس اوٹو ہیلتھ کی سیکٹر میں بھی ہم گئے جل پروندن اور سوچ ندیہ کیونکہ دیکھیں ہم نے کمب کا سپل آیو جن کیا جل کا لوگوں نے آجمن بھی کیا لیکن ہم نے کمب آیو جن بھی کیا جل کو نرمل بھی کیا بھارت کے بھی کچھ لوگ آئے آجمن کر گالیا بھی دی تو ہمیں کوئی اس کی کٹنا ہی نہیں ہے ندیوں کو لے ہماری پرات مکتا ہے جیسے جب نتین گڑکری جی پر بولتے تھے تو ہم نے جنتا بھی کہ رہی تھی لیکن آج بیٹری والے جو رکسے ہیں وہ بھارت کے ایک دم دور دراز تک پہنچ گئے ہیں اور لوگ اسے چلاتے ہیں ہم نے انترچ کے چھتر میں جانے کو بھی ایک لچ لیا خادیان کے چھتر میں ہم آت نیرور بنے اور سواست کو لے اور جن بھاگیداری اور انترچ ہم نے رکھا ہے جو تیواری جی کہہ رہے تھے نیوم سرکار عدیق ساسن یہ ہمارا گائیڈ لائن اور یہ کس کے لیے انترچ لیے تو ہم نے انترچ کو سمجھ کر کر نیوم سرکار عدیق ساسن کی کلپنا کو لے کر ہم چلے آگے بڑھ رہے اور ہم ہم نے کہا نا کہ جنتہ کا جنویس ہمارے ساتھ ہے اگر ہم نے بجلی نہیں پہنچائی ہوتی ہم نے پانی نہیں پہنچائے ہوتا تو ہمارا ہرش بھی ہوتا جو باقی لوگوں کا ہوا ہے ہم نے جواب دے کی جواب دے ساسن دیا اور اس کا پڑھنا سب کے ساتھ ہے لیکن جنتہ ہمارے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی ہم میں کوئی آکشن نہیں تھا ہمارے ساتھ جنتہ اس لیے کھڑی ہوئی کہ ہماری پرتودتہ کے ساتھ میں لوگ کھڑے ہوئے اب یہ ابھی بجٹ آیا ہے چناپ کے بات بجٹ ہے اور اس بجٹ کو لے کر آج جنتہ میں ایک سکار اتمک چرچہ ہے اور جو پانی پہنچانے کا جو ہم نے سنکن پلیا ہے ہمیں پون وشواص ہے کہ پردان بلکل دو چیزیں بھارت میں بہت اہم ہیں ایک تو سڑکیں ویوستت کرے رہیے دوسرا اگر پانی پہنچاتے رہیے تو آدھی جنتہ تو ویسی سنتشت بنی رہتی ہے اور اگر پانی پہنچانے کا لقش پورا ہوا تو یقینی طور پر اس کا فائدہ بھی ملے گا اروند یادف جی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اس بجٹ کی روپ میں دیکھنا چاہیے کہ بجٹ ابھی مارچ میں زیادہ دور نہیں ہے مارچ کا مہینہ پھر سے فروری مارچ میں بجٹ کی بات بنے گی تو اس سے پہلے یہ پریاب تھے ابھی یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اور ہو جانا چاہیے تھا شکشہ اور سوہستی کو لے نہیں دیکھیں رام مہن جی اس میں مجھے لگنے کوئی سوال نہیں ہے ابھی جس طریقے سے آپ نے رییکشن دیکھا اور سنا لکھنو کی جو جنتا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پرگسیل سماجوادی پارٹی اور سب کو پتا ہے آپ بھی جانتے ہے پرگسیل سماجوادی پارٹی اس کے نیتا اور نیتا مانینی شریف سیوپال سنگھ یادو جی کے نیتیتوں میں ہم سبھی لوگ کا کار یہی ہے کہ ہم جنتا کی آوازوں کو اور کیسے بلند کرے جنتا میں اس بجٹ کا کافی بیرود ہے گھسا ہے لوگوں کو جس طریقے سے سپنے دکھائے گئے تھے وہ سکار نہیں ہوتے دکھ رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو جملے دیئے گئے جس طریقے سے جملے باجی کی جا رہی ہے میں مانتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے الیکٹرون کار کے لئے بڑھا دے رہے لیکن ابھی بینو جی نے بھی کہ اور میں بھی کہ رہا ہوں کہ لکھ نو میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی سرکاروں میں ہی نہیں اس کے پہلے ہی بھائی کائی تھی نو پیٹرول ایسے کر تو میں کہتا ہوں کہ وہ سفل ہو نہیں پائی یہ رکسہ کی اس تھی یہ ہے کہ آدھنی یوگی جی نے کہا کہ حجرت گنج راج بھون کالو نے اور ادھر کچھ مارگو کو انہوں نے چنہت کیا اور کہ ادھر یہ رکسے نہیں آئیں گے ہم لوگوں نے اس پہ جا کر کے بیرود جتا آیا اور کہا نہیں یہ رکسے یہاں لوگ ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن جس طریقے سے پیٹرول ریجل کے دام بڑھے ہیں جس طریقے جہاں پہ کمیہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ لوگ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور جہاں بہتر ہو رہا ہے اسی کو سارتھکتا کہتے ہیں اگر اتنی سارتھکتا کے ساتھ جنتا بھی چلتی رہے تو سرکار کا کام آسان ضرور ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شریک ہونے کے موسیقی